آسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسٹار احمد آپ خلیج ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج عمران خان نے ایسی پلننگ کی ہے یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کون ایسا شخص ہے جو اپنا اقتدار خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اقتدار میں نہیں آنا کیوں اقتدار میں نہیں آنا آج ناظرین ہم آپ کو حقائق بتائیں گے جو اس سے سب سے بڑے حقائق ہیں عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہی تو میں پنجاب میں حکومت لوں گا نہ ہی میں اسلام آباد میں بیٹھوں گا میں صرف کے پی کے کے حکومت کروں گا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ملک چلائیں پتا چل جائے گا ملک کے اندر حالات کیا ہے آپ سب کو پتا ہے لیکن آج ناظرین ایکچل میں عمران خان نے کیوں نہیں لی حکومت عمران خان نے اس وجہ سے نہیں لی جو سب سے مین وجہ تھی اور مین وجہ یہ تھی کہ معاشیت ریزرگ کے لحاظ سے اب پاکستان کا یہ فیصلہ تھا کوئی بھی حکومت آئے گی سب سے پہلی بات ہے مہنگائی کرے گی جس میں پیٹرول مہنگا ہوگا جس میں بجلی مہنگی ہو جس میں گیس پتا آپ یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں جو سب سے مہنگائی کی شرعہ ہوگی وہ جو بھی حکومت آئے گی وہ کرے گی کیونکہ پاکستان نے ایم ایف سے پیسے لیو ہو تھے ایم ایف سے معایدہ کیا ہوتا ایم ایف سے لن لیو ہو تھے کہ جب بھی کسی کے حکومت آئے گی تو باقاعدہ پروپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی کریں گے کیونکہ ریٹرنی پیسہ کر رہا ہے پاکستان نے تو ناظرین عوام کی بددوائیں جو ہیں اس حکومت کو اب یہ سمجھلے جیسے نزول ہوتی ہے نازل ہوتی ہیں ویسی دوائیں جو ہیں نازل ہوں گی لوگوں کی حکومت کے ساتھ لیکن ناظرین جو ایک بڑی بڑی حیرانگی کی بات آتی ہے کہ عمران کھان نے ایسا کیوں کیا عمران کھان کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے اب آنے نہیں دیں گے عمران کھان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں تو اقتدار میں ہو نہیں میں تو اپنی کورسی میں بیٹھا نہیں ہوا اگر حکومت کریں گے تو کوئی بھی لوگ کریں گے مجھے پارٹی کے لوگ کریں گے میں نے اتنی وینت کی ہے میرے اوپر انہوں نے جیل مجھے میں بند کر دیا ہے اس کے بعد عدد کا کیس اور اس کے بعد تو عشاء کھان اب آتی نہیں کیا اپلا اپلا کیس لگائے میں عمران کھان نے فیصلہ کیا کہ مجھے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن میں کیوں نہ عوام کو یہ دکھانا چاہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیس کے بعد ان کے ساتھ کیا اور ہے ناظرین میں آپ کو اس میں چھوٹی سے چیتا چیتا نقایت بتاتا ہوں سب سے پہلا جو نقطہ ہے عمران کھان کا وہ یہ ہے کہ عمران کھان نے یہ چاہا تھا کہ عوام نے اتنے زیادہ ووٹ دی ہے مجھے حق ملے یعنی جو دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کنٹرول کیا جائے یعنی اوپرن شٹ کے ساتھ اگر فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو فارم فورٹی فائیو کے مدل سے فارم فورٹی سیون کے مدل سے ایک الگ ووٹ کا نظریہ ہے جیسے فارم فورٹی فائیو میں ایک الگ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون وہاں الگ ہوئے ہیں یہ سب لوگوں آج عمران کھان کی حکومت مطلب اب یہ سمجھ لیں کہ جو پیڈیا ہی کے لوگ تھے انہوں نے بقا دا انٹرنیشنل میڈیا پر پریس کانفرنس بھی کیا اور بتایا کہ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو میں کیا فکر کیسے دھاندل ہوئی اور بڑے مزے مزے کے جو ہیں وہ آج سامنے بھی حقائق کچھ آئے لیکن وہی بات جو مین امپورٹنٹ تھی وہ بات عمران کھان نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت حکومت نہیں لوں گا کہ سب سے جو مین وجہ ہے وہ مین وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت اقتدار میں آنی سکتا اور دوسرا مجھے آنے نہیں دے رہے جو تیسرے سب سے بڑی بات ہے جو الیکشن دے جو اتنے زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ووٹ جو ہیں وہ دھاندل ہوئی اور کسی اور پارٹی کے ساتھ چلے گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمام کانا اعتماد ٹوٹ گیا جو عمام نے مشکلوں سے ووٹ ڈالے تھے جو لوگ پہلے ووٹ ڈالتے نہیں تھے کاسٹ نہیں کرتے تھے 48% ووٹ ابھی تک کاسٹ ہو پورے پاکستان میں اب لوگ اعتماد رہ گیا لوگ یہی سمجھیں گے کہ ووٹ ہم کیوں دیں ہمیں تو پتہ ہے دھاندلی ہو جائے گی جس کو بنانا ہوا بنا دیں گے یہ تو پرچییں جو ایسا نام کی ڈالتی ہیں یعنی لوگوں کا جو ہوپ ہے نا وہ ختم ہوگئے پچھلی بار عمران کان نے حکومت بنائی تھی عمران کان نے جب حکومت بنائی تو عمران کان کو جو سب سے مین ایشو تھا جو سب سے بڑی مین پابلم تھی وہ یہ تھی کہ عمران کان کی لولی لنگڑی حکومت تھی ایسے آنکھ ماری اور حکومت ٹوٹ گئے عمران کان کو اب حکومت اگر ملتی تو حیثی حکومت ملتی یعنی جس میں مولانا فضل الرحمن تھے اس کے بعد جماعت اسلامی کے لوگ تھے اور بہت زیادہ لوگ تھے ازاد لوگ ٹوٹتے اور پھر پیپل پارٹی کافی زیادہ معاملات تھے لیکن یہ وہ حکومت ہوتی جو لولی لنگڑی ہوتی عمران جبوریت میں ہوتا ہے وہ مین بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کے اپوزیشن بیٹی ہوتی ہے اور اپوزیشن کیا کرتی ہے اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے آپ پولیسی اپناتے ہیں کوئی آپ نظام مرتب کرتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ نیشنل اسمبلی یا پوڑین اسمبلی کے اندرہ بیل پاس کروانا پڑتا ہے بیل پاس ہی نہیں ہوگا یعنی لولی لنگڑی حکومت ہوئی جیسا کوئی پائدہ نہیں ہوگا امانگا نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں جی میں ایسی حکومت لینا نہیں چاہتا میں نے مجھے امان نے ووٹ دیا اور مجھے ملی تھی یعنی بریسچر جو ہے گہوری علی جاز انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک سوستی ووٹ ملیں ایک سوستی سیٹے ملیں اس کے بعد بروت اور بہت زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں ایسی حکومت تو ملی نہیں نینٹی تری سیٹے امران کان کے پاس تو جاتے ہیں کہ ہم لولی لنگڑی حکومت کو کیا کریں گے ہمارا کیا کام ہے ہمیں یہ حکومت چاہیے ہی نہیں ہم اپوزشن میں بیٹھنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے برقس اگر ہم دیکھیں جو بھی کوئی پارٹی دوسری حکومت لے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا ناظرین ڈیفینیٹی بات ہے اس کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا اس کو سروائیو کرنا اس لئے مشکل ہوگا کہ حکومت تو ضرور ہوگی لیکن نام کی حکومت ہوگی جو کسی ٹیم بھی ٹوٹ سکتی ہے لیکن ناظرین اس وقت پاکستان کے اندر حالات جو ہیں بڑے برے ہیں حالات اسپیشلی جی ڈی اے نے آج بڑا اچلاس کیا اس کے بعد پہنچ ساتھ لوگوں کو اٹھا کیا اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے لا تعداد اتجاج کی کال ہے کال ایوران کان نے بھی اتجاج لے دیا لیکن مین جو سب سے بڑی بات آ رہی ہے لوگ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کا اعتماد اٹھے کے اپنے ووٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کو کسی کے سے کنٹرول ہے لیکن دھاندلی ایسا نہیں کہ ہر سال نہیں ہوتی ہر بار دھاندلی ہوتی ہے دوزار ٹھارنگ الیکشن میں بھی دھاندلی دوزار ٹھو بیس کے الیکشن میں بھی دھاندلی اس سے پیچھے جل جائے ہیں دوزار ٹیرہ میں وہ بھی عمران کان نے چار وہ جو ہلکے تو اس کے بعد دھاندلی ہر بار ہوتی ہے لیکن اتنے بڑے مارجن سے دھاندلی اس بار جو وہ اکسپوز ہوئے کبھی کسی نے ایسا سوچا نہیں تھا کیونکہ یوت سپیشلی جو ہے وہ بڑی جو ہے انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوئے لیکن آزین مولانا فضل ریمان مجھے بڑی بڑی دکھ اور حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ مولانا صاحب ہیں اور عمران کھان ان کو ڈیزل اور بڑے بڑے نام سے بکارتا تھا لیکن آج کل اتحاد ہو گیا لیکن مولانا فضل ریمان کے ساتھ پاکسن مسلم نون اور پیپل پارٹی نے ان کے ساتھ پرینک کیا تھا جب پی ڈی ایپ کی قومت بنی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم صدارت دیں گے یعنی صدر بنائیں گے بعد میں صدر تو بن نہیں سکے کیونکہ صدر آریفل ویو کوٹ آنے کے لیے ان کو پراپر مجورٹی چاہیتی وہ ان کے پاس تھی نہیں مجورٹی یعنی مولانا فضل ریمان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے کسی طریقے سے پاکسن کا مزیراعظم یا صدر بنا دیا چاہے بغیرہ تا مولانا فضل ریمان نے امرانکان کو بھی بار بار کہا کہ جو آپ ان سے کام لینا چاہتے ہیں ہم سے لے ہم کریں گے مطلب انڈریکٹ طریقے سے انڈریکٹ طریقے سے امرانکان کو بھی بہت بار کہا چکے ہیں لیکن ایسے بالکل نہیں کہ ان کی حکومت آنے والی ہے اب فضل ریمان امرانکان کے ساتھ اس وقت سے دے رہا ہے انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے کہا دیکھیں جی لوگوں کو اعتماد اٹھ گیا ووٹ جو جمہوریت جو کہتے ہیں جمہوریت ختم ہوگی ہے یعنی ہر جگہ پہ دہندلی ہو رہی ہے کے پی کے اندر سپیشلی مولانا فضل ریمان پہ وائٹ واش ہو گیا یعنی سب لوگوں کو جیتایا گیا مولانا فضل ریمان کو نہیں جیتایا گیا تو مولانا فضل ریمان جو ہیں وہ بڑے بڑے اس وقت سے دکھ دکھ کے مظاہرے کریں ناصف علی زرداری اور پاکستان مسلم نو نے فیصلہ کیا کہ اب ہم حکومت بنائیں گے حکومت اگر یہ لوگ کوئی بھی نہیں بناتا الیکشن تو اب دوبارہ نہیں ہونے والے تو آج بقاعدہ نواز شریف اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کریں گے ہم پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے پاکستان کے اندر وہی بات مہنگائی بے روزگاری اس کے بعد پاکستان کے بہت کچھ ختم کریں گے یہ ناصف ساری زندگی سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گا اس کا یہی موٹیف ہوتا یہی نہ رہا ہوتا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جو بھی حکومت آتی مہنگائی اس سے زیادہ ڈیبل ہو جاتی ہے یعنی جو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کیوں نظر آ رہا ہے آئیے میں اس سے مائدے کیوں میں پاکستان خود سے نہیں اب بڑی بڑی حرانگی لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے آپ لوگ کا مانعہ یہ کہ یہ لوگ آکے مہنگائی کو ختم کریں گے ایسا نہیں ہے وہی پیچھے لوگوں کو ٹیکس دینا ہے سود دینا جو ایمیف سے پیسے لی ہے جو کرزہ لی ہے جو آپ لوگوں نے بجٹ کو انڈیوز کروائے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اب جابیر سمجھ لیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی مہنگائی کا ایک ہم بار آنے والا ہے اور اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی کہ آپ لوگ حیران ہو جائے گے اس کی ریزن سیمپل دیکھیں آپ کے سامنے کچھ دین پہلے کل جو ہے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا ہے جب نئی حکومت آئے گی وہ کیا کرے گی نئی حکومت آکے پراپر مہنگائی کرے گی کیونکہ آئیمیف سے جو مہنگائی کرنے پڑے گی تب تک نہیں کریں گے جب تک حکومت اگر آئیم سے آگے لون یہ کرزہ لینا ہوگا تو ان کو مہنگائی کرنے پڑے گی لیکن ناظرین ایک اللہ جو ہے وہ قرآن پاک کو بھی ایک بات کہتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے ہمیں خوب نہیں آنے چاہیے جو ہوا سو ہوا الیکشن ہوئے کوئی بات نہیں ان فیوچر پاکستان کے اندر جو ہے ہم اپنے لحاظ سے کیا دے رہے ہیں وہ ایک الگ ہے لیکن آپ کیا کریں اس ملک کے ساتھ وہ ایمپورٹنٹ ہے تو ہفلی ناظرین آج آپ کو ہمارا انفارمیشن اور ویلوگ پسند دے ہوگا اگر آپ کو ہمارا انفارمیشن اور ویلوگ پسند دے ہو تو کومنٹ سیشن میں نے کومنٹ کا اعزار کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ